جس شخص کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنے وہ شروع میں بڑا پریشان ہوتا ہے کہ شاید مجھے دل کا مسئلہ حاصل کر کئی جو پیشنٹس ہیں وہ بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہاسپیٹرز میں اپنی ای سی جی کروا رہے ہوتے ہیں دل کے دوسرے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں سائیکو تھیرپی ایک سیف راستہ ہے دعائیوں کے بہت ساری نقصانات ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور آپ میڈیسن کے ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی میں کچھ آپ کو پہلے سمٹرمز بتاؤں گا اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا حال ایک دم سے شروع ہوتا ہے اور چند منٹس کے لیے یہ رہتا ہے آپ کو ایک دم سے اس کی سمٹرمز آنا شروع ہوں گی اور آپ کا اس میں سانس بند ہو سکتا ہے آپ کو گلے سے ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کا سانس بالکل یہاں سے کسی نے بند کر تو ایسے لوگوں کو بھی بعد میں اس خوف سے پینک اٹیک آ سکتا ہے کہ کہیں ابھی میرا سانس بند نہ ہو جائے یا سانس بند ہو گیا تو میں کیا کروں گا آج میں پینک اٹیک کے بارے میں بات کروں گا پینک اٹیک جب بھی آتا ہے تو جس شخص کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنے وہ شروع میں بڑا پریشان ہوتا ہے کہ شاید مجھے دل کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا شاید مجھے سانس بند ہونے لگا ہے لیکن جب وہ اپنے ٹیسٹ پر غیرہ کرواتے ہیں یا ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں تو کوئی بھی فیزیکل ایلنس سامنے نہیں آتی تو اصل میں یہ پینک اٹیک ایک سائکلوجیکل ایلنس ہے ایک منٹل ڈیس آرڈر ہے اور اس کا کامیاب علاج بھی ممکن ہے لیکن ایلنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں حاصل کر کئی جو پیشنٹس ہیں وہ بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہاسپیٹرز میں اپنی ای سی جی کروا رہے ہوتے ہیں دل کے دوسرے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے میڈیکل چیک اپ کروا رہے ہوتے ہیں لیکن جس جگہ پہ انہیں جانا چاہیے وہاں پہ عموماً نہیں جا پاتے تو اسی لیے اب اس کی میں کچھ آپ کو پہلے سمٹرمز بتاؤں گا اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے اس کی سمٹرمز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے عمومت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی انسیکیورٹی کی وجہ سے پینک اٹیک آتا ہے یعنی آپ کو کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے وہ خوف موت کا ہو سکتا ہے سانس بند ہونے کا ہو سکتا ہے گرنے کا ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا خوف یا انسیکیورٹی کہ ابھی یہاں پہ ایک دم سے کوئی دھماکہ نہ ہو جائے ایک دم سے کوئی آگ نہ لگ جائے اس طرح کی کوئی بھی جب آپ انسیکیورٹی فیل کریں گے یعنی جب آپ نے آپ کو آپ محفوظ محسوس نہیں کریں گے تو تب آپ کو پینک اٹیک آ سکتا ہے اچھا پینک اٹیک میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں کافی ساری سمٹرمز ہیں جن میں سے چند ایک آپ کو ہو سکتی ہیں مختلف لوگوں کو مختلف سمٹرمز ہوتی ہیں جیسے عموماً ایک دم سے یہ ایک دم سے شروع ہوتا ہے اور چند منٹس کے لیے یہ رہتا ہے آپ کو ایک دم سے اس کی سمٹرمز آنا شروع ہوں گی اور آپ کا اس میں سانس بند ہو سکتا ہے آپ کو گلے سے اصل محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کا سانس بلکل یہاں سے کسی نے بند کر دیا ہے یا گلہ دبا دیا ہے یا آپ کے پھے بھڑے کام نہیں کر رہے یا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی ہارٹ بہت تیز ہو گئی ہے یا آپ کو تھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے یا آپ کو کپ کپ ہی تاری ہو جائے گی آپ کو ٹانگوں میں سوئیاں چوبنی محسوس ہو سکتی ہیں جسم تھنڈا ہو سکتا ہے یا جیسے جسم کا سن ہو جانا ٹانگوں کا سن ہو جانا اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے یا آپ کو ایون مو پومٹنگ یا پیٹ میں درد وغیرہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو تھنڈے گرم پسینے آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جسم پہ آپ کا کنٹرول ہتم ہو گیا ہے یا آپ اپنے جسم سے باہر نکل رہے ہیں یا آپ کو شدید نویت کا موت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے تو اگر یہ اس طرح کی علامات آ رہی ہیں تو یقیناً یہ پینک اٹیک ہے لیکن پینک اٹیک کا کوئی بھی پیشنٹ اگر ہمارے پاس آئے تو ہم سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی فیزیکل ایلنس تو نہیں آیا یا واقعی اس کی یہ جو سمٹمز ہیں وہ سائیکلوجیکل نویت کی ہیں یا اس کو کوئی جسمانی بیماری بھی لاحق ہے عموماً کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں یا کوئی مخصوص قسم کا نشہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پینک اٹیک آئے یا اس کے علاوہ کوئی اور جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی سمٹمز پینک اٹیک سے ملتی جلتی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جا کے کچھ اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے جس میں ای سی جی شامل ہے جس میں آپ کے پیپڑوں کا کمپلیٹ چیک اپ شامل ہے یا اس کے علاوہ دوسرے جس طرح کی سمٹمز آپ آ رہی ہیں آپ کو اسی طرح کے آپ کے اس کے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوں گے اگر ویسے عموماً ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پینک اٹیک ہی ہے لیکن سمجھنے کے ایک ایس او پی ہے کہ اس کو پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں اس کو کوئی فیزیکل انیس تو نہیں اب اگر ساری آپ کی سمٹمز میں آپ کے سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ کلیئر آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ جو مسئلہ ہے یہ مکمل طور پر سائیکلوجیکل نویت کا یعنی نفسیاتی نویت کا ہے تو اس کی وجوہات کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں even genetic reasons بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ childhood abuse بھی ہو سکتا ہے بچپن میں کوئی زیادتی کے واقعات اس طرح کی چیزیں بھی اس کی وجہ بن سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گزشتہ دو تین ماہ میں یا کچھ ٹائم میں آپ نے انتہائی stressful ماحول میں ٹائم گزارا ہو کوئی آپ کا دوست رشتے دار کسی کو آپ نے بیماری کی حالت میں دیکھا ہو یا آپ نے خود بہت زیادہ کام کیا ہو بہت مصروفیت میں رہے ہو یا کوئی ایسی صورتحال میں آپ رہے ہو جہاں پہ آپ پہ کسی قسم کا کوئی خوف ہو کوئی بیماری کا یا کوئی بھی اور ایسا خوف تو جب آپ ایسی صورتحال سے گزریں گے تو آپ کو panic attack آ سکتا ہے تو یہ تو چند ایک اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جیسے اگر کچھ بیماریاں بھی ہیں جن میں panic attack آ سکتا ہے جیسے ایک مثال ہے کہ اکثر جو دمے کے مریض ہیں ان کو panic attack آتا ہے کیونکہ ان کو feel اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے میرا سانس ابھی بند ہو گیا تو میں کیا کروں گا ابھی کہیں میرا ایک دم سانس بند نہ ہو جائے تو اس خوف کی وجہ سے بھی انہیں panic attack کی سمٹمز آ سکتی ہیں اور آج کل یہ بھی دکھا گیا ہے میرے پاس ایک client آئے تھے انہیں کرونا کا ایشو تھا کرونا کا بہت زیادہ خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا اور کچھ جیسے ہی انہیں panic attack آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے کرونا کی وجہ سے میرا سانس بند ہو رہا ہے لیکن انہیں نہ تو کرونا وائرس تھا diagnose ہوا اور نہ ہی انہیں کوئی اور بیماری تھی تو انہیں panic attack کا مسئلہ تھا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک بھی ہو گئے تھے تو اس لیے اب کرونا وائرس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن میں بہت زیادہ اس کا خوف ہے ان کو بھی panic attack آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کرونا وائرس سے گزرے ہوں اور خاص کر اگر انہیں oxygen وغیرہ لگی ہو تو ایسے لوگوں کو بھی بعد میں اس خوف سے panic attack آ سکتا ہے کہ کہیں ابھی میرا سانس بند نہ ہو جائے یا سانس بند ہو گیا تو میں کیا کروں گا تو یہ تو کچھ اس کی symptoms یا اس کی reasons پہ ہم نے بات کی اب اس کے علاوہ اس کے اگر ہم علاج کی بات کریں تو اس کا علاج دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی psychiatrist کے پاس چاہیں اور وہ آپ کو کوئی medicine لکھ کے دیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ psycho therapy کی طرف آئیں تو دیکھیں psycho therapy ایک safe راستہ ہے دوائیوں کے بہت ساری نقصانات ہوتے ہیں side effects ہوتے ہیں اور آپ medicine کے dependent بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا مسئلہ بہت زیادہ نویت کا نہیں ہے تو آپ کو پہلے psycho therapy کی طرف آنا چاہیے اگر psycho therapy سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ ہم دوائی کی طرف نہ آ جائیں اگر کسی کی condition بہت زیادہ painful ہے اور اس سے برداشت نہیں ہو رہی مطلب اس کو بار بار panic attacks آ رہے ہیں اور اس نویت کے آ رہے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے برداشت کرنا نہ ممکن ہے تو اس کے لیے پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ medicine بھی لے اور اس کے سار سار psycho therapy لے جب emergency اس کو محسوس ہو panic attack محسوس ہو تب وہ medicine لے لے اور اس کے سار وہ psycho therapy بھی continue کرے ایسے لوگ جن کو psycho therapy سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو وہ بھی بعد میں سار سار کو tilt نہ کیا جائے جب patient یہ realize کر لیتا ہے کہ یہ صرف میرے نفسیات میں یہ مسئلہ ہے میری psychology میں یہ مسئلہ ہے اور physical مجھے کوئی اس طرح کی illness نہیں ہے تو جب کچھ عرصے تک بندہ یہ realize کر دیتا ہے اس کو کافی panic attacks جب آ چکے ہوتے ہیں تو وہ خود بہت بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جیسے آپ کو کوئی pain ہوتی ہے تو آپ علاج کے لیے جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو آپ کو فوری طور پر اس کے علاج کی ضرورت ہے تو پھر آپ سائیکو تھیرپی اس میں لے سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ realize کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی physical illness نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کے جسم کو کوئی شدید نویت کا نقصان نہیں ہوگا اور آپ کی جان جانے کا بھی حدشہ نہیں ہے بالکل نہیں ہے جب آپ کو یہ چیز realize ہو جائے گی تو پھر آپ کے اندر سے جب اس کا خوف حتم ہونا شروع ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ یہ panic attack بھی حتم ہو جائے گا تو اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی سائیکو تھیرپیس کے لیے لے سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ